شہر شاہر نقشبان خواجہ عبیدال احراب رحمت اللہ تعالی نے تشید لے جا رہے ہیں کمار نے پھٹی بکھائی ہوئی ہے کرم کر رکھی ہے کچھے برطن بنا چکا ہے اوپر نقش و نکار پھول بنا چکا ہے کچھ لکھ بھی رہا ہے آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے جناب یہ کچھے برطنوں پر نا یہ پھول بنا چکا ہے پھر ان کو پھٹی کی تیز آنچ دے گا تو جب ان کو آگ کی تپس ملے گی یہ برطن تو پکے ہو گئی یہ برطن اور نقش و نگار اتنے پختہ ہو جائیں گے کہ برطن ٹوٹنے کو ٹوٹ جائیں گے پر نقش و نگار نہیں مٹے گا احرما ہے واقع ہے ہاں جناب ایسی اتنا سرحمہ اتنا کہہ گے آگے چلے تھوڑی دن بعد جب کمار نے پھٹی کو کھول آنے لانا تو دیکھا ہر برطن پر اللہ ہی لکھا ہو گا برطن بھول گیا برطن بھول گیا بھاگا پیچھے پیچھے اور جالیا اور کیا کہتا ہے اے شاہِ نقش بند نقش مرا پہ بند نقش مشنا پہ بند کے گویند نقش بند اللہ کہہ کے برطنوں پر اللہ نقش کر دینے والے میرے دل پر بھی اللہ ہی نقش کر دینے والے بھول گا اللہ اللہ ستیس سال میں سے ساڑھے چوتی سال بغیر مول لیتے سنتا رہا ہوں اب مول دیکھو جس راؤں گا بھائی اتنا چاہتا مول ہی مجھے چاہیے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ میں پہرا تک دوہا ہاں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اسم اپڑی تاک شوکر سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ ڈالی صوت سندر یاد کرا میں دےو اللہ 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 سب کہہ دیجئے اللہ 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 بس اجلا اللہ موسیقی 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 مشہور فلسفی بولی سینہ بھی بیٹھا ہوتا ہے کہنا باپ میں میں یہاں بھی ہماراں یہ نوگی پتاؤ پتاؤ کہنا بڑی لمیگل سوٹی ہے وہ بھی کیا ہوا ہے ایک نام میں اس نے کاسیتا سے ہو سکتی ہے کہتے ہیں نا علماء کے پاس پیٹھو تو زبان سوال دو ولیوں کے پاس پیٹھو تو تیرے سوال سوال وہ دن نہیں سبازوا ہے اللہ کے ولی نے پہچان لیا یہ کیا سوچ رہا ہے اتنا سننا تھا کہ بھو علی سینہ لالکہ یہ اس لئے کیا کر دیا آپ جان جان کرے کے دو منور خاموش رہے تھوڑے رکھنا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے عجیب تیری کیفیت ہو گیا ہے رنگ تیرے لالکہ آنکھوں میں خونتا کیا ہو گیا ہے تجھے محمد جنگی کی تھی میں نے کھوتا بناتا رہا تھا ہمارے بنایا نے گدہ کہا ہے اور یہ وہ جانور ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں مرماتا مکروع آوازوں میں اسے گدے کی بھی آواز ہے یہ مکروع آواز والا جانور اس کا نام لیا ہے تیرے بال بال میں آگ بڑھ گئی ہے اور تیرے آنٹے کھڑے ہو گئے ہیں خون اترا ہے تیرے آنکھوں میں اب سوچو صحیح جس اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا جس اللہ کی اپنے نام میں کتنی تاسی تاسی ہے تو پیار سے کیا کہنا ہے اور محبت سے اور پیار سے تو میں کیا کہہ رہا ہے ابدا فرماتا ہے محبوب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے سارے علاقہ فرما دیا اور یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے تو اللہ فرناتا ہے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْتَوْسَرْ مَحْبُوبْ ہم نے آپ کو حل شہ شہ سب سے دی دی بھی حل شہ جب ہی تو میرے مصطفیٰ قریب علیہ السلام کے حسن کی کیا کہا توجہ ہے میرے مصطفیٰ قریب علیہ السلام عجرت کے لئے نکلے نا تو راستے میں ایک جھوپڑی ہے ایک مائی صاحب اپنے معبد ان کا نام ہے آپ جھوپڑی میں تشریف لے گئے میں اممہ کچھ کھانے کو ہے اممہ کا جواب فرمایا چاند سے حسین چہرے والے میں تو یہاں بیٹھیں اس لئے ہوں کہ جو بھی آئے کچھ نہ کچھ دوں پر آپ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے روٹی کا سو کا ٹکڑا بھی نہیں ہے کیا پیش کروں تجھے نبی بن اسلام نے ایسے دیکھا تو چار پائی یہ قریب ایک بکری نظر آئی جس کی ہڑیوں کا گھتہ بھی ختم ہو چکا اتنی لادلاد فرمایا اممہ اجازت ہو تو اس بکری کا دو دولیں اے نچولیں ارض کی اے چاند سے چہرے والے والے بکری سے قابل نہیں ہے کہ دو دے سکے سکے بیمار ہے ویسے بھی اگر یہ کسی قابل ہوتی تو میرا خامد اسے باقی بگریوں کے ساپ لے گا تب تو یہ بچاری بننے کے لیے ہے تھوڑی دیر بعد اممہ اجازت ہو تو اس کا دودھ دولیں اس نے پھر وہی کہا تھوڑی دیر بعد اممہ اجازت ہو اس کا دودھ دولیں بڑا عدیتر بڑی عمر کا اس کی طبیعت میں جلدی بنوی ہے اب اممائی صاحب آگی صاحب آگی صاحب آگی صاحب آگی صاحب نبی کریم علیہ السلام نے اخنا پیارا پیارا گورا گورا نوری نوری برکتوں والا عطا والا شفعوں والا کرم والا جود والا سخوا والا عطا والا ہاتھ مبارک لگایا بکری کھڑی ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے اس کی کمر پہ آگ پیرا تو بکری نے اپنی ٹھانگیں ایسے کر لی جیسے دودھ دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے فرمایا مائی برطل لیا برطل آیا نبی کریم علیہ السلام نے نیچے رکھا دونہ شروع کر دیا برطل بھر گیا فرمایا اور برطل لیا اور برطل آیا میرے آقا میں وہ بھی بھر دیا نبی کریم علیہ السلام فرمایا کوئی بڑا برطل لیا مائی وہ کاکر اٹھانائی جس کو پورا قبیلہ پیا کرتا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب دونہ شروع کیا مجھے تو یوں لگتا ہے حلال جنت کی نہر سے کنیکشن اس بقری میں مصطفیٰ کے ہاتھوں کر دیا اب سرکار تو چلے گئے تھوڑی دیر بعد اس کا خواہد آ گیا کوئی آیا تھا میں نے یہ بار کے لئے کئیوں کو آتھ ہوتی ہے گرم گرم کھانے کی پھر زمان بھی جلالے پہ کہا لگا جی یہ کیسے وہ سردہ سے چلا جائے پھر اس کی خوشبو آتی رہے تھا وہ بڑی ممار ممار کا بھی چمہت داڑی دی میں نے کہا بابا جی بید بھی نہ ہوں تو پوشکتا ہوں آپ کے گھر میں فریج ہے کہا لگا جی میں نے کہا پھر بابا جی فریج میں جہاں دودھ رکھا ہو پانی رکھا ہو کچھ اور رکھا ہو خربوزہ صرف سین گھنٹے کے لئے رکھ دیجئے ہفتے بعد بہت دودھ استعمال کریں گے خوشبو نہیں تو انہیں پکڑ لیجئے اور جب خربوزہ خوشبو دے سکتا ہے تو نبیوں کا نبی کیوں نہیں دے سکتا بابا تھوڑا ست چھوڑا کہ ایسا لگا جیسے اس کا کام پورا نہیں ہوئے میں نے کہا آگر نہیں تو آئیے تمہیں اللہ کا قرآن سلاتا اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بھائیوں نے کون میں پھینک دیا تھا بکتے بکاتے بازار میں سے پہنچیں وہاں سے ایسے معاملات ہو کہ بھائی آپ کے پاس اللہ لینے کے لئے آئے جب سونی صورت دیکھی وہ تو انہیں پہچان سکے آپ نے پہچان لیا وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک بھائی تھا اس کے شراق میں رو رو کر ہمارے آپا جان کی آنکھوں کا نور چلا چلا کیا فرمایا میری قمیش لیا کرتہ عطا فرمایا اور کیا فرمایا خود نہیں کہہ رہا میں کوہیر رنجا نہیں پڑھ رہا کوہ سسی پھنو نہیں پڑھ رہا کوہ کتاب نہیں پڑھ رہا اللہ کا قرآن 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 کوہیر روح اللہ اور کیا عنہ اللہ کا قرآن کتابی جان کی آنکھ' کرتہ عطا فرمایا سسی پھنو کھنو دیکھا امیرؑ امیر آیے کرتہ کرتہ لے جاؤ میرے آبا جان کے چیرے پر کرتہ دینا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور آ جائے گا کرتہ چلا جب قافلہ چلا کرتا لے کر چلا جب قافلہ پہنچا فرماتا ہے فَلَوَن مَا آنجَا الْبَشِيرِ جب قافلے والوں کی خوشخبری ملی تو حضرت یو حضرت یاکوب نشنا کیا فرماتے ہیں اِنِّي لَا عَجِدُ رِي حَيُّ سُف 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 مجھے تو میرے پیارے یونیشن کی آن خوشبو آ رہی ہے اگر ایک مہنے سے زائن قجرا ہوا پرتا نبی کی خوشبو دے سکتا ہے تو کس پسنی میں کس گھر میں خوشبو آ رہے وہ گھر بھی خوشبو آ رہے کے بعد خوشبو دے سکتا ہے یہاں ایک بات کر جائے کر جائے کر جائے سننے کا ذوق ہے آپ صرف پر قطعی یاکوب علیہ السلام کو خوشبو آئی ہے اس لیے کہ نبی ہی روحانی طور پر سب سے زیادہ صحتمند ہوتا ہے اور جو صحتمند ہوتا ہے خوشبو اسے ہی آتی ہے جس کا ناغ بندوں سے خوشبو آتی نہیں ہے ارے حضرت یاکوب علیہ السلام کو خوشبو آئی کیونکہ روحانی طور پر وہ سب سے زیادہ صحتمند ہیں آج تیرے میرے جیسے مدین پاک میں جاتے ہیں دنیا داری کے سکران کی وجہ سے انہیں خوشبو نہیں آتی لیکن روحانی طور پر جو صحتمند ہے دقوہ مدینہ پاک جاتے ہیں انہیں خوشبو آتی ہے آتی ہے جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں تو کماند ہے جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو انہیں خوشبو آتی ہے آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں تو کمال کہتے ہیں آئیے سنو کیا کہتے ہیں کہ ارشاں ہوا تے باقی کلیوں سے وہ گزرے تھے کلیوں سے وہ گزرے تھے کلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی کلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی کلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی تو خامد بھائی آیا تھا کوئی ہاں آیا تھا کون تھا نام تو پوچھنا یاد ہی نہیں رہا نام تو پوچھنا یاد ہی نہیں رہا لیکن برکت تو دیکھی ہوئی تھی نا خود ہی نام رکھنی گا کہا مبارک آیا تھا برکتوں والا مبارک آیا تھا کیسا لگتا تھا کیسا لگتا تھا کیا بتاؤں دور تھا تو بڑا ہی سونا لگتا تھا دور تھا تو بڑا ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب نزدیک آتے ہیں تو جب ہی تو کچھ نے کہا دور کے ڈھول سوانے پہ دور بسا ہوتا چیز بڑی اچھی لگتی ہے میں بھی جب کبھی اب کبھی اب کبھی شو روم پہ جاتا ہوں یا اپنے کی جببہ خریدنے کے لئے جاتا ہوں یا ماما شیف تو کچھ کپڑے مجھے بڑے اچھے لگتی ہیں جب نزدیک پہ نہیں یاد ریٹ دے یہ نہیں لگتا کیونکہ کچھ چیزیں دور سے اچھی لگتی ہیں بھائی پھر مجھے جلانا ہے تو اور قریب لے آو نہیں تھا نہیں پہلے چھوڑا کر آئے میرا توجہ ہے اب وہ کیا کہتے ہوں میں مامت جب دور تھا تو بڑا ہی سونہ لگتا تھا جب نزدیک آیا تو اور بھی اچھا لگتا تھا ان لفظوں پہ پروان تھا دور تھا تو بڑا ہی سونہ لگتا تھا نزدیک آیا تو اور بھی پیارا لگتا تھا اگر پوچھوں پیرے میرے علیشہ جنہوں نے دیکھا تو کیا کہتے ہیں کہ مکھ چن بدر شاشانی ہے کہہ دیئے سلحان اللہ مزا نہیں آیا مجھے مزا آئے گا کہہ دیئے سلحان اللہ مکھ چن بدر شاشانی ہے مجھے جمک دلات نورانی ہے سفت ایک مستانی ہے مخبور ایک کی حلمت بھریا اس سورت نور میں جان آکھا جان آکھا کے جان جان آکھا سچ آکھا کے ربدی میں شان آکھا سچ آکھا کے ربدی میں شان آکھا جس شان تو شان سب مڑے گا سبحان اللہ مہ آج ملکہ مہ آحسان آکھا مہ آق ملکہ کیتے میرے آئے ہیں کیتے تیری سنا کیتے میرے آئے ہیں کیتے تیری سنا مجھے ساکھا کیا کیتے دائریا اللہ مہ مہ سلے ہلا محمد آپ احباب میں سے کچھ نہیں کہا کہ پاکستانی لوکیاں میں نے کبھی چوبہ جو پہ ہاں ہاں شاید میں پنجاب کا واحد نات خان واحد خطیق واحد کاری ایسا ہوں کہ جس کو کبھی کبھی تقریب کے دوران تلاوت کے دوران ناوت کے دوران ریال ملتے ہیں وہ ضرور چکتا ہے لیکن یہ ضرور چکوں گا کہ ایک سید زادہ نے لیا اس سید زادہ کے وجہ سے تو آئیے انہی کے نانا اردرد پڑھ رہے تھے اللہم آشد شیعلا سیدنا محمد اور اللہم آشد شیعلا سیدنا محمد و بارک و شخص علی میندی تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ فیحر کو حسن دیا وہ بھی کسرت کے ساتھ سیلت دی تو وہ بھی کسرت کے ساتھ جب وعدہ جو ہوا انہا اعطینا ہر ہر شہ کسرت کے ساتھ حتیٰ کہ دنیاوی دولت بھی کسرت کے ساتھ خان اللہ کئی سور پر پڑھ گیا ہوگی یہ پہلے کیا کہہ گیا ہم نے کوئی سنائے کہ دو دو مہینے نبی پر سلام پہ گھر چھوڑا نہیں کرتا تھا پھر یہ دنیاوی دولت کیسے تو سنو یہ میرے لجبان آقا کا فقر اخفیاری تھا سرکار اللہ کی بارگرہ میں اس کرتے ہیں یا اللہ ایک وقت مجھے کھلا کہ تیرا شکر ادار کر سکتا ایک وقت نہ کھلا کہ میں صبر کر سکتا مگر نہ یہی لجبان آقا وراؤ کے لو شکتو لسانت معی جبادو زہب میں اللہ کا رسول اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونا پہاڑوں کے شکل میں چلنا چلنا چلو ہوگا ہر ہر شہ اللہ نے کسرت سے دی جس طرح اللہ تعالی نے ہر ہر شہ کسرت سے دی اس طرح اللہ تعالی نے سرکار کو امت بھی کسرت سے دی کل قیامت کا دن ہوگا نا تو سو سفی ہوگی ایک لاکھ چودیس اگران یا دولا کم نے جتے بھی نبی رسول ہے سب کی امتوں کی سفوں کی تعداد ہوگی بیس میرے اور آپ کے لجبان آقا کی امت کی تعداد ہوگی اسی پھر وہ نبی جو ساڑھے نو نو سو سال تبلیغ کرتے رہے چند پندے ان کے غلام بنے میرے لگ پال آقا نے صرف تئیس آلہ زندگی میں صحابہ کی تعداد ایک لاکھ چودیس ہزار توجہ ہے جو ہے ایک لاکھ چودیس ہزار کے قریب شعبہ کی تعداد اور صحابہ کرام میں سے آپ بہت اچھے تک سے جانتے ہیں کچھ وہ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ ایمان قبول کیا ہجرت کر کے مدینہ منورہ انہیں ہم کیا کہتے ہیں مکی شاہدی سے کہتے ہیں مکی شاہدی سے مجھے بول دیتے ہیں اور کچھ وہاں سے آپ جنہوں نے مدینہ منورہ میں قبول کیا آنے والے بھائیوں کی مدد کی رہنے سہنے کیلئے جگہ ان کو کہتے ہیں مدنی سے ابھی اب صراح سوچے تو صحیح ایمان میں کون پختہ ہے مکی سے ابھی یا مدنی سے ابھی تو آئیے میں آپ کو بتاؤں گا ایمان میں پختہ کون ہے میں اپنی بات کموں گا تو غلط ہو جائے گی میں تو قرآن کی بات کر رہا بات کر رہا والذین آمنوا جا 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 فیسے سید اللہ والذین آمنوا نصر اولئے 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 ایمان میں سب سے لے جانے ایمان میں سب سے لے جانے ایمان میں سب سے لے جانے یقیدے کی بات تو وہ چھوچانے یقیدے کی بات کر کے نگلتا ہے اچھا ہم نے تو شعبہ کا نام دے دیا مقی شعبی مدنی شعبی لیکن قرآن نے ایک کو مہاجر کا دوسرے کو انسار کا مہاجر کا جیہا مانا ہے ہجرت کرنے والے والے انسار کا کیا مانا ہے مدد کرنے والے والے اب سوچیے تو صحیح اگر اللہ کے علاقے تو مدد کر نہیں سکتا تو اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کے مدنی شعبہ کا نام مددگار کیوں رکھا پتا یہ جلا اللہ بھی ہمارا مددگار ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بھی ہمارے مددگار ہیں نا یقین آئے تو خائیے قرآن انینا وَلِحُقُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِشَقْسِ اللہ بھی تمہارا مددگار اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار اور پکے مددگار میرے استاد محترم منادرِ سلام اللہ محمد سعیدہ مصحب میرے بڑے بھائی مفقات ایک مرکہ یہ بیان کر رہے تھے تو یہ قادمی اطلاعات کر دی لیکنہ غلط کہہ رہے تھے کیوں کیوں کہنا گا یہ ولی کا مانا مددگار نہیں ہوتا ولی کا مانا تو دوست ہوتا ہے پکے رہنے تین مرتبہ کہلوالی ہے اسے آپ نے عوام کی طرف بیدوں کر گئے کہا وہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے وہ پنجابی میں بیان کر رہے تھے کہ ساڑھے والی کل مشہور ہیں جو دو کوئی دوست اوکھے بلے کامنا آوے گا کہ انہیں یاری نہیں چھولے آنگا تو انہوں ہی ماتھا اوپاتا چلا دوست سچا وہی ہوئی جو مشکل میں کام کام اللہ بھی فرماتا ہے اینمہ والی انہوں کے محیمہ ہوا وسو صلوخو واللذین آمنو انہوں اللہ بھی تو آیا مدگار ہے اللہ کی اتاسی حرکر سو بھی تمہارے مددگار اور پکے ماروانے بھی تمہارے مددگار ہے میں نے مدد مجھے ضرورت تھی پینسل کی محمد شہباز چشتی صاحب سے میں نے پینسل مانگی انہوں نے میری مدد کی مجھے پینسل زیدی محمد عثمان صاحب سے میں نے پینسل مانگی انہوں نے نہیں نہیں مسئلہ یہی واضح ہوتا ہے مدد وہی کر سکتا ہے جس کے پاس جس کے پاس نہ ہو وہ مدد کر سکتا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے انہا آمنی یوکم پرسو واللذین آمنو مددگار تمہارا اللہ بھی ہے اللہ دیتا ہے محمد کو تو وہ بھی تمہاری محل کر رہے ہیں پرکے ایمان اللہ کو اللہ دیتا ہے وہ بھی تمہاری محل کر رہے ہیں تو خیر میں بات کر رہا ہے نبی قلی اسلام کے ساری سے حسن ساری سے حسن ایمان والے تو سارے پرکے ٹھکیے لے کے لیے میں درجہ ہو جا با کس کا جانا جانا ہے یہاں بڑے عدد کے ساتھ اپنے ناد خانوں کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا اپنے سورائے کرام کے سامنے آج جوڑوں گا لکیر کے فقیر علیدہ پرلہ نمبر جو شروع کرتے ہیں علی 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 میں خور پیر علی کے درکہ کتا ہوں پر رب دی سوچے میں اسی علیدہ ماننے ہوں ہم ہر ایک کے مانتے ہیں اس کی حد میں اللہ کو مانتے ہیں اس کی حد میں نبی پاک کو مانتے ہیں ان کی حد میں شہابہ کو مانتے ہیں ان کی حد میں اہلِ بیت کو مانتے ہیں ان کی حد میں اولیاء کو مانتے ہیں ان کی حد میں میرے اللہ کی حد یہ ہے کہ اللہ کی حد نہیں کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کی حد یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہے اللہ کے شریف نہیں ہے اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ میرے مستفیل اور میرے مریر علی نے اپنی ہاتھ خود بکر بکر فرمایا جو مجھے عمر اور ابو بکر سے بڑھائے جو چاہوں جاہوں 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 جو مجھے ابو بکر اور عمر سے فضیلت لے وہ اسے کوڑے بڑھائے حبد المستری حبد المستری بہتار باس کو جس میں کوڑے لگایا جاہا ہے یہ میرے مریر علی کے ہاتھ ہے آتو دی اپنی بکر کے ہاتھ قرآن کیا کہہ جاہے تھک تو نہیں گئے میری تبھی درہ خوشکسی تو دین گیا والولین آمنوا وَنَا جَوْجَوْا جَادُوا فِي سَبِلِّ اللَّهِ عرunder میں تین چینوں مہجھے رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان مہمول کیا ایک 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 وہ عاجر mint کی دو وَجَعُوْفِي سَبِيلَ اللَّهِ جِسَهَوْا جَا مکُولُilli یہ تین چیزیں ہیں ایمان ہجرت اور جہاد جہاد کی آگے آگے دو چیزیں ساتھ میں ہیں کہ جہاد مال کے ساتھ نہیں جان کے ساتھ نہیں جس کو بھی یہ تین چیزیں آسوں میں جتنی آلہ ہوگی اس کا درجہ بڑا ہوگی اب بات ہے ایمان کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان نامے میں سب سے اہم اول قلق ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی پڑے دیکھیں ماشاءاللہ مولی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایمان تو سب سے پہلے سیدنا علیو المتضار رضی اللہ عنہ کیا سر ماں تھے پہ آنکھوں پر ٹھیک ہے ملکل یہ بھی کوئی اور مولی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ایمان حضرت زیادت حسن 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 کیا سر ماں تھے پہ مولی صاحب یہاں کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ایمان حضرت سن رہے ہی وہ ہے جو مانتا ہے ہم کیسے مانتے ہیں علمائے کیا تحبیق نکالنی ہے اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان سیدہ عبو بکر صدیق علیہ وآلہ لیکن ان کی ایمان کی حالت ہے نبی بن سلام فرماتے ہیں میں نے جس پر بھی ایمان پیش کیا اس نے ایک نیک مرتبہ نہ کہی سوائے میرے عبو بکر اس نے نہ کہی کہی شام میں گینہ تھی جارے جائے تو وہاں دیکھا ایک چاند ہوتا رہا ہے خواب دیکھ رہا ہے چادر بڑی شارت تھی اس کے در چھپانے کی اس کی لئے تو مجھوٹا نکھانے کی ادھر سے ایک برکاتہ ادھر سے نکل آتا ہے بیدار ہوں گے صبح آئے کے پاس چلے کچھا کہاں سے آئے ساری باریں بتائیں کہ اب تیری مرحی واپس جا یا آگے جا تجھے اتنا بتا ہوں تیری خواب یہ بتاتی ہے کہ نبی آخر زمانے اعلان نبوت فرما دیا تو اس کا وزیر بھی ہوگا اس کا مرین بھی ہوگا ہو کر ستیقی پیارے واپس آئے دیکھا اپنے دوست نے پنجابی کئی معنی نکل سکتے ہیں گستاخی نہ ہو تو اپنے نبوت یہ نے الان نبوت کیا ہوا ہے جناب آپ پہ میں الان نبی ہوں جب نہیں کر کلمہ کرنا جناب کلمہ تو پڑھنو یہ تو بتائیے کہ ہر نبی کے لئے کوئی نہ کوئی دریرت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نویزہ ہوتا ہے تو آپ کی نبوت کا مویزہ کیا کیا فرمایا جو خواب دیکھا تھا مجھے ہی جانتی میں پڑھوں گی شہر کروں آپ کو سمال اللہ سمال اللہ جو خواب دیکھ آیا توشی شتارے میرے شارے پاک نبی فرمایا توشی شتارے میرے شارے پاک نبی فرمایا تو ایمان لانے میں پیاری عبو بکر سب سے قصیل بات دور نہ نکل جائے تو صاحب ای حضرت جس نے ایک حمایت کون کی ہے اچھی لگے تو رکھ لیجئے اچھی لگے تو واپس کر دیجئے اطراف کی بجائش نہیں ہے پیار والے نے پیار والوں کے لئے کی ہے واپس کر دے کو جیب میں ڈال کر واپس بھار لے جام گا اطراف کی بجائش نہیں ہے اگر ایک پرنے میں صرف انسانوں ہی نہیں ہیں انسانوں اور جنوں کا ایمان رکھ دیا جائے دوسرے پرنے میں عبو بکر کا ایمان ہی رکھ دیا جائے پرنہ پھر بھی عبو بکر کے ایمان والا بھاری نظر پہلے شکل پہلے شکل ایمان تو ایمان میں اپنے پھکل کر افول دوحی شکل جرت جرت کسی نے مانوں کے ساتھ کسی نے چچا کے ساتھ کسی نے تایا کے ساتھ کسی نے کسی کے ساتھ کسی نے کسی کے ساتھ پر کائنات میں واحد آخر وقر صدیق کی ایسی ہے جس نے حجرت بھی خود نبیوں کے نبی کے ساتھ اس پر جاؤں تو بہت سر بقت چاہیے سبحان اللہ ایمان میں اول حجرت میں افضل اور جہاد مال تیسی سرکتہ جہاد جہاد کیا کہ جہاد بل مال اور جہاد جان جان بل مال کی کیا پوزیشن ہے نحیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال میں اتنا نفع نہیں دیا اور فرماتے ہیں جس نے میں محمد پر کوئی احسان کیا میں اللہ کے رسول نے اس کا بدلہ اتار دیا ایک ابو بکر ایسا ہے کس کے ساتھ کا بدلہ میں یہاں نہیں بل سے آمد کے دن میرا اللہ اتار اتار ایسا ہی تھا نا تو کہنا گی آج کب تیمیرے بڑے چگڑی نے میں تو وہ اگر دنمبر لے جا لے جا گھر گئے مال لے کے آئے میرے آگا نے کہا اممہ ابو قیتہ علیہ حلیقہ عمر اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑتا ہے عرض کی یا رسول اللہ جتنا یہان ہے اتنا گھر والوں کے لئے چھوڑا ہے پیاری ابو بکر بھی آگے اممہ ابو بکر اممہ ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے عرض کی ابو قیتہ علیہ حلیقہ سب کچھ یہاں لے آئے اممہ ابو بکر اللہ اور اللہ کا رسولہ چھوڑا مجھے جناب نہیں دیئے سوچ کر وہ کس رسول کو چھوڑ رہے ہیں یا رسول رسول کو شانسرے پیسے ہیں کس رسول کو چھوڑ کیا ہے ارے ابو بکر عقیدہ سمجھو ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ خل میں بھی ہے میرے سر جہاں تک رہی بات جہاد بالجان کی ہر صحاب کوئی نہ کوئی موقع ایسا خاندر میں اسلام نے حقم لگایا یا کوئی اور بجا پر کسی نہ کسی غزوے سے رہ گئے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کسی نہ کسی غزوے سے رہ گئے ایک ابو بکر ایسے ہیں وہ ہی نہیں سکتا اس جنگ میں پیارے مصطفیٰ شریف وہ ابو بکر پیچھے رہے شریف حضرت صلی اللہ مصطفیٰ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح ہم نے سب سے زیادہ طاقتور کون کون جنگ جنگ تواڑی 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 کھڑا تاکتور کون آپ نے دو قلعہ خیبر کا درمازہ جس کو چالیس حض بھی مشکل ہلا پاتے وہ آپ نے بہن ہاتھ پہ تھالی آل کے طور پر آپ شورت مطولہ کون فرمان نہیں مجھ سے بڑی قربت وادہ ابو بکر بکر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں شہر دروازہ علی ہے اور آپ پیارے علی ہو کر علم کے شہر کا دروازہ ہو کر ایسی بات کریں زیب نہیں دیتی فرمائے اسی لئے تو کہہ رہوں کہ علم کی شہر دروازہ ہو میری دلیل بھی تو سنو جب جنگ بہدر کے موقع پان صرف تین سو تیرہ ہزار کا مقابلہ نبی کریم علی السلام کے عریش مبارک عریش کی سمجھ نائی تو چھپر مبارک یہ بھی سمجھ نائی ہو تو جگہ جہاں کمانڈر چیف ہوا کرتا اس کی حفاظت کی معلی آئی میرے جیسے کبھی سو رہتے جب بکر مقابلہ کو نیام سے مقابلہ کہا مصطفی کی عریش حفاظت عبو بکر بکر جس نے مال اور جان کے ساتھ جہاد بھی سب سے عالی کیا ہو اب قرآن پڑھ گے تو قرآن کیا بتائے گا جنہوں نے ایمان قبول کیا تو ایمان لانے میں ابو بکر بکر بہادر اور حجرت کی حجرت کرنے میں حضرت ابو بکر سب سے افضل بجاہد فی سب اللہ کی رستے میں جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنے جان ساتھ حجرت کرنے میں ابو بکر سب سے آلہ رسولوں کے باق سب سے درجہ آلہ ہے تو شیئی بکر صدیق کرنے بس دو منوں میں ختم کرنے امہ عائشہ صدیقہ قلتے صدیق رات کا وقت ہے نگاہ اوپر گئی آقا یہ تو فرمائی جتنے آسمان کے ستارے ہیں آپ کی امت میں سے اتنی کسی کی نگیا بھی ہیں اممہ جی فرما رہی ہیں گویا اللہ نے اپنے محمود کی آسمان کی ستار بھی بتا رکھی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ ہاں میرا عمر عمر اس کی نگی آسمان کے ستار وں ستار کی نگی ایک طرف عمر کی ساری زندگی کی نگی آئے گا یہی صلی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آہ بارگاہ صدیقیت میں پہنٹے ہیں کچھ خاکا پیش کر ہوں ایک منٹ میں نبی کر اسلام نے فرمایا میں نبوت کا دروازہ بھل کر کی آیا اگر میرے بعد کسی نبی بننا ہوتا تو میرا پیارا عمر ہو فرمایا میرے عمر کو دیکھ شیطان سائے کو دیکھ بھاگ جاتا ہے فرمایا اور حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے کی مکتر قرآن کی آیت ناظر فرمائی ایسا اور جب بار بار گاہیں ابو بکر میں پہنچتا ہے تو عرض کرتا اے کاش عمر کو اتنی شانے نہ ملی ہوتی اے کاش ابو بکر کے سینے کا عمر ایک بال ہوتا نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ہو اللہ فرلات انا اعطینا کل گوسر محقوب ہم نے ہر چیز کسرت سے عطا فرمائی اس طرح صحابہ بھی کسرت سے عطا فرمائے اور اس صحابہ میں سب سے اوچھا درجہ جناب سیدنا صدی رضی اللہ تعالی انہو کا ہے میری سید اجازت دیتی مجھے وقت بھی وقت کی تنگی کا بھی حساس نہ ہوتا کیونکہ آپ لوگوں نے تو جا کے آرام کر لینا ہے میں نے فجر کی نماز کے بعد بھی بیان کرنا ہے پھر بارہن بجے میں لہور بیان کرنا ہے رات مغرب کے بعد پھر بھجان کے جدی کی اکبر رضی اللہ تعالی آم وآخر